سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے کیا آپ کو راستے میں کبھی کوئی چیز پڑی ہوئی ملی ہے آپ کا واسطہ پڑھا ہے کہ کبھی راستے میں آپ جا رہے ہوں اور پیسے پڑھے ہیں یا اور کسی کا کوئی سامان گر گیا وہ پڑھا ہے اگر آپ کا واسطہ پڑھا ہے کسی ایسے معاملے سے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اور اس ویڈیو میں ہم یہ بتلانے والے ہیں کہ راستے میں گری پڑی ہوئی چیز کا کیا کریں اٹھائیں یا نہ اٹھائیں اور اگر اٹھا لیں تو پھر اس کو اپنی ذات پر استعمال کر سکتے ہیں یعنی یاد رکھیں اگر راستے میں آپ کو کوئی معمولی چیز پڑی ہوئی ملی ہے معمولی کا مطلب یعنی اتنی ادنا درجے کی اور اتنی کم قیمت کی کہ جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی یہ چیز گر جائے جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ایک روپیہ ہی ہے کسی کا ایک روپیہ گر جاتا ہے تو پھر وہ کلو دو کلو یا دس منٹ پندہ منٹ کے راستے پہ اس ایک روپیہ کو تلاش کرنے کے لئے نہیں جاتا ایک روپیہ معمولی درجے کی چیز ہے تو اگر آپ کو راستے میں کوئی معمولی درجے کی چیز پڑی ہوئی ملی ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے اوپر استعمال کر لیں گنگائش ہے بہتر تو یہ ہے کہ معمولی درجے کی ہو یا قیمتی چیز ہو آپ کسی غریب ضرورت مند کو صدقہ ہی کریں لیکن اگر معمولی درجے کی ہے اور آپ نے اپنے اوپر استعمال کر لی تو اس سے گناہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوگی اور اگر آپ کو راستے میں معمولی نہیں قیمتی درجے کی چیز کوئی بڑی رقم یا بڑی قیمت کی کوئی چیز سامان آپ کو راستے میں پڑا ہوا ملا ہے اور آپ نے وہ اٹھا لیا ہے تو پھر آپ کے لیے اس رقم کا استعمال کرنا یا اس سامان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس چیز کو یا اس قیمت اور سامان کو اٹھا کر کے اپنے پاس رکھیں اور لوگوں میں اطلاع دیں کہ اگر کسی کا کوئی سامان گرا ہو یا کسی کی رقم گری ہو تو وہ مجھ سے آ کر کے لے لیں مجھے فلا جگہ سے ملی ہے اعلانات کے ذریعے سے یا آج کل سوشل میڈیا کے ذریعہ ہے اپنے ووٹس اپ وغیرہ سٹیٹس وغیرہ کے ذریعے سے جہاں تک آپ کی رسائی ہے آپ اعلان کر کے لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ آپ کو فلا جگہ سے یہ چیز دریافت ہوئی ہے کوشش کریں زیادہ اطلاع کی جہاں تک ذرائع آپ کے ہاتھ آ سکتے ہیں جہاں تک آپ یہ بات پہنچا سکتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ سے کوئی رابطہ نہیں کرتا وہ سامان لینے کے لئے یا وہ کوئی سامان لینے نہیں آتا ہے تو پھر اب حکم یہ ہے وہ سامان آپ کسی غریب ضرورت مند کو دے دے صدقے کی نیت سے اس کی جانب سے جس کا وہ سامان ہے کہ یہ اس کی جانب سے صدقہ ہے اس کی جانب سے وہ صدقہ مان لیا جائے گا اور آپ کا دامن چھوٹ جائے گا اب مسئلہ ایک اور سامنے یہ بھی رکھیں کہ اگر آپ کے وہ چیز یا وہ قیمت صدقہ کرنے کے بعد آ کر کے کوئی مالک کھڑا ہو جائے کہنے لگے بھائی وہ میری رقم تھی جو آپ کو ملی ہے یا وہ سامان جو آپ کو ملا ہے وہ میرا تھا تو اب آپ کیا کریں یاد رکھیں وہ جو آپ نے صدقہ کیا تھا اور وہ صدقے کو تسلیم بھی نہیں کر رہا ہے کہ میں تو نہیں ماننا اس کو صدقہ مجھے تو میری رقم یا میرا سامان واپس کرو تو پھر آپ کے لیے اپنے پاس سے اس کی وہ رقم یا وہ سامان واپس کرنا پڑے گا اگر وہ اس صدقے کو تسلیم نہ کرے اور اگر تسلیم کر لے تو وہ سواب اسی کو ملے گا اور اسی کی جانب سے وہ صدقہ مانا جائے گا اور اگر تسلیم نہ کرے تو وہ رقم تو صدقہ ہو چکی ہے پھر وہ صدقہ کرنے والے کی جانب سامانی جائے گی یعنی جس نے صدقہ کی تھی اور اس کی جو سامان یا جو قیمت تھی یہ صدقہ کرنے والا یہ اس کو واپس ہی کر دے گا تو یہ اس سلسلے میں شریعت متحرہ کی کامل اور مکمل رہنمائی ہے اس لیے جب بھی کبھی کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ملے تو اس پروسز کو فولو کرنا چاہیے امیت کرتا ہوں آپ کے بات سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کے درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ